اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائمین اکرام ایک سوال نماز کے تعلق سے آیا ہے کہ بھائی جنہوں نے سوال کیا وہ کالیج میں پڑھتے ہیں تو وہ زہر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے تو ایسے میں کیا کریں تو دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّلَا تَقَانَ تَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقینہ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے اس کیانے کے اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ فرض کیا گیا ہے تو کام کاج کی بنا پر یا کالیج میں پڑھنے کی بنا پر نماز وقت سے تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے غالباً سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمان ہے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈڑتے ہیں جس دن بہت سے دل اور آنکھیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی اس ارادے سے کہ اللہ تعالی انہیں ان کے عامال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ عطا فرمائے اللہ تعالی جسے چاہے بغیر حساب کے روزیاں عطا کرتا ہے سورہ نور آیت نمبر سائنتیس اور آر تیس لہٰذا میرے بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کے کالیج کے اوقات جو ہے وہ تو مخرر ہوتے ہیں لیکن آپ کالیج میں کالیج کے جو ذمہ داران ہے یا کالیج کے جو پرنسپل ہے آپ اس سے بات کریں آپ اکیلے نہ جائیں بلکہ کالیج میں جتنے بھی مسلمان لڑکے ہیں وہ سب مل کر جائیں اور جا کر ان سے ایک درخواست دیں آپ جو ہے ریٹن میں جو ہے ایک درخواست دیں کہ ہمیں نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے کو موقع دیا جائے تو آپ جو ہے مسجد کو نہیں جا سکتے ہیں وہیں پر جو ہے آپ لوگ جو بھی مسلمان بچے کالیج میں ہیں سب مل کر کے جماعت بنائیں ایک آدمی آزان دے دے ایک آدمی جو ہے امامت کرا لے اور جو ہے نماز ادا کریں یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں انشاءاللہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے کاموں میں جو ہے مدد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی ادائیگی کے مارد نہ اور اس سلسطے یعنی آپ کو چاہیے کہ اپنے کالیج کے جو پرنسپل ہے آپ اس سے پہلے بات کریں کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے کام آسان ہوگا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اوقات میں نماز کی ادائیگی یعنی وقت پر نماز کی ادائیگی ہرس اور اس کی پابندی کے باعث یعنی آپ کو یہ ہرس ہے کہ نماز آپ کی ادا ہو جائے وقت پر آپ کی نماز ادا ہو جائے آپ کا دل اچھا ہے آپ کی نیت اچھی ہے نماز آپ کے دل میں وہ ایمان کی زیادتی ہے مطلب اس کا معنی آپ کے اندر ایمان ہے ایمان کی زیادتی ہے اس لئے آپ کو نماز کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ نماز چھوٹ رہی ہے تو اس کی پابندی سے آپ کو اس میں آنے والی مشقت کا نیم البدل اور جو بدلہ ہے وہ بھی ملے گا تو بہرحال بلکہ انشاءاللہ یہ مشقت لذت میں بدل جائے گی کیونکہ آپ نے یہ مشقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کی رضا مندی کے لئے اٹھائی ہے دوسرا سائل یعنی سوال کرنے والے خابل ستائش ہے کہ جب اس کی نماز ضائع ہو جائے یا اسے بے وقت ادا کرے تو اسے غم و حزن لاحق ہو جاتا ہے مومن ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ اگر اس کا کوئی عمل صالح رہ جائے تو اس پر غمزدہ ہو لیکن واجب یہ ہے کہ یہ غم و حزن اس کی عمل کی تصحیح کا باعث ہے اور اس میں کمی اور کوتحی کے خاتمیں اور اشتناب کا سب بنے لیکن دل میں صرف غم و حزن ہو اور نمازیں ضائع ہوتی رہیں اور عمل برے ہوتے رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا یہ کہنا کہ آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے میرے بھائی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شریعت میں جن نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے وہ زہر اور اثر اگر آپ اثر تک بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے تو کم از کم آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دو نمازی ایک وقت میں تو بھی پڑھ لیں مطلب زہر کے آخری وقت میں زہر کو پڑھے اور پھر اثر جو ہے کو ختم پڑھے لیکن یہ بہت بالکل سخت اگر آپ کو ایسا پرمیشن نہیں مل رہا اب ہم مشکل ہو رہی لیکن آپ صرف ایک زہر کی نماز کا ذکر کیے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ آپ زہر کی نماز کے لیے آپ اجازت لیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور کریں گے ضرور مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی کیونکہ جب آپ نیکی کی راہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی راستے آسان کرتے ہیں اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے کوشش کریں آپ انشاءاللہ پوری کوشش کریں امید سے کوشش کریں اور پوچھیں اور پرنسپل سے تو اجازت ضرور ملے گی انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ